ریاست کے ساتھ تمہارا لگاؤ دیکھ کر مجھے بہت خوش ہوئی بیٹا بہت جلپ کے پاس بہت قیمتی خبر ہے آپ کے لئے کیا خبر ہے اسلام علیکم ناظرین اس کس کے آغاز میں ایک بھائی سلجان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ گوکچے خاتون آپ کو بلا رہی ہے پھر سلجان گوکچے کے پاس جاتی ہے تو گوکچے روتے ہوئے اس کے گلے لگ جاتی ہے سلجان پوچھتی ہے کیا ہوا ہے تمہیں مجھے بتاؤ گوکچے روتے ہوئے کہتی ہے کہ آیترون کو میرے بارے میں ہر چیز کا پتہ چل گیا تھا اور اس نے توتکین کو بھی بتا دیا تھا پھر میں نے توتکین کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی تب سے وہ میرے ساتھ آنکھیں بھی نہیں ملا رہا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے سلجان اسے گلے لگا کر دراسہ دیتی ہے دوسری طرف گونجا گھوڑا لے کر جنگل کی طرف اگلی گئی ہوئی تھی اتنے میں اسے گھوڑے کی آواز آتی ہے تو وہ ایک طرف چھوپ کر دیکھنے لگتی ہے توتکین کا سپائی بواج وہاں پہنچ گیا تھا وہ اپنا گھوڑا باندھ کر بلاند آواز میں کہتا ہے مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا کوئی بھی نہیں گونجا گھوڑا چھوپ کر اس کا تیر سے نشانہ لگانے لگتی ہے پھر وہ اس پر ایک تیر چلاتی ہے جو بواج کے بلکل قریب جا کر لگتا ہے وہ چونک کر ادھر دیکھتا ہے تو گونجا گھوڑا وہاں کھڑی تھی پھر گونجا گھوڑا سے کہتی ہے میں یہاں تمہیں مارنے نہیں آئی بلکہ میں تمہیں بہت سارا سونہ دینے آئی ہوں وہاں کہتا ہے مجھے کوئی بھی خرید نہیں سکتا اور ایک عورت تو بالکل بھی نہیں گونجا گھوڑا اس کے قریب آ کر سونے کی سکوں والی ایک پوٹلی اس کی طرف پھینکتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں جو خدمت تم نے میرے بابا کی کی ہے وہاں پوچھتا ہے تم کیا چاہتی ہو گونجا گھوڑا کہتی ہے وہ آج کہتا ہے دونوں قبیلوں کی سپائی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ تمہیں مار ڈالیں گے گونجا گھوڑا کہتی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ جورت کا ہے میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ہوں جو تمہیں بہت زیادہ سونہ دے سکتا ہے یہ سن کر وہاں سوچ میں بڑھ جاتا ہے دوسری طرف خائمہ خطون گندوگدو کی پاس پہنچتی ہیں اور اس کی خیریت ملون کرتی ہیں گندوگدو کہتا ہے میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں دشمن پر تیر چلا سکوں یہ بیماری میری جان لے لے گی جیسے اس نے میرے بابا کی جان لی تھی خائمہ خطون کہتی ہیں ایسی باتیں مت کرو بیٹا حکیم آرتوک نے کہا ہے کہ ہمیں فوراں ارز روم جانا چاہیے کیونکہ یہ بیماری اس کے علم سے باہر ہے گندوگدو کہتا ہے لیکن حکیم آرتوک نے مجھے کیوں نہیں بتایا حائمہ خطون کہتی ہیں وہ اس لیے کہ تم سپائیوں کے کمانڈر بھی ہو اور یہ مسئلہ صرف تمہارے بازو کا نہیں ہے اس لیے تمہیں اس ذمہ داری سے سبق دوش جانا پڑے گا کال میں دونوں قبیلوں کا جرکہ بلاؤں گی جس میں ہم مل کر یہ فیصلہ کریں گے گندوگدو کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں والدہ دوسری طرح نویان اپنے ڈیرے پر موجود تھا اولو بیل جی ڈھول بجا کر رکش کر رہا تھا اور روحوں سے نویان کا مستقبل جانے کی کوشش کر رہا تھا پھر اولو بیل جی کہتا ہے ان پہاڑوں میں بہت خون بہے گا نویان ہر درخت کے نیچے خون ہوگا خون اور عورت دونوں کی خوشبو تمہیں نصیب ہوگی یہ عورت تمہیں ایک پاک خون دے گی جو تم پیاسوں کی طرح پی جاؤ گے رات کو قبیلے میں دوان منگنی کی تیاری کے لیے مصروف تھا اور پریشان تھا کہ کون سا سوٹ پہن تو ربط کہتا ہے بھائی تم جنگ پر نہیں جا رہے تم کوئی بھی صاف شفاف سرک پہن لو یہی کافی ہے بامسی کہتا ہے اس لیے یہ محبت ایک عجیب چیز ہے دوان اس سے پوچھتا ہے ہمیں بتاؤ کہ تم کب محبت میں گرفتار ہوگے بامسی بامسی کہتا ہے نہیں بھائیو نہیں میرے لیے شہادت ہی محبت ہے اور تلوار میری عورت ہے یہ سن کر وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں دوسری طرف سلجان گندوگدو کو تیار کر آ رہی تھی وہ نوگدو کہتا ہے میں بہت جلد والدہ کے ساتھ عرض روم روانہ ہو جاؤں گا کیونکہ حکیم آرتوک نے یہی مشورہ دیا ہے اس کے بعد وہ دونوں منگنی میں شرکت کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں دوسری طرف توتکین بھی تیار ہو رہا تھا اور گوکچے سے بہت نراز تھا گوکچے کہتی ہے کب تک ایسا چلے گا مجھ سے کوئی بات کریں میں اس شرم کے ساتھ نہیں جی سکتی توتکین کہتا ہے میں تمہیں حائمہ ختون کے خیمے سے اپنے خیمے میں لائیا تھا اور میں مرتے دن تک تمہاری عزت اور زندگی کا ذمہ دار ہوں اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ ہے تمہارا ہے اور یہ شرم تمہارا مقدر ہے اتنے میں باہر سے سپائی آواز دیتا ہے حائمہ ختون آگئی ہے یہ سنکا توتکین باہر خیمے کی درف چلا جاتا ہے تھوڑی دیل بعد گوکچے بھی وہاں پہن جاتی ہے پھر حائمہ ختون اور ان کا خاندان اندر داخل ہوتا ہے دوان اور بانو بھی ان کے ساتھ تھے توتکین اور گوکچے سب کو خوشاندید کہتے ہیں پھر وہ سب دسترخان پر بیٹھ جاتے ہیں اس لی طرح مہمان خانے میں ایک سپائی اندر آ کر ساددین کو بتاتا ہے کہ گنجا گل ختون دودرگا کی سپائی کے ساتھ آپ سے ملنا چاہتی ہے ساددین کہتا ہے بھیجو ان کو پھر وہ دونوں اندر آ جاتے ہیں ساددین بھائی سے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو بھائی کہتا ہے میں نے گمشتکین صاحب سے سیکھا تھا کہ ہر حال میں ریاست کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے ساددین کہتا ہے لیکن ارترول کے بہتانوں کے باروں میں تمہارا کیا خیال ہیں بھائی کہتا ہے میں کیا سوچتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ میں آپ کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں ساددین کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ریاست کے ساتھ تمہارا لگاؤ دیکھ کر مجھے بہت خوش ہوئی بیٹا وہ آج علب کے بعد بہت قیمتی خبر ہے آپ کے لئے کیا خبر ہے ارترول کا بھائی دندار اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہزادہ شہید قبیلے میں واپس آ رہے ہیں اس کے بعد ساددین اسے سونے کی سکھوں والی ایک کوٹلی دیتا ہے اور کہتا ہے میں ہر گدداری کی سزا دیتا ہوں لیکن میں ہر وفاداری کا انعام بھی دیتا ہوں کیا تم سمجھ گئے ہو بواج کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں امیر حضرت ساددین کہتا ہے اب تم جاؤ اور قبیلے میں میری آنکھیں اور کان بن کر رہو اس کے بعد بواج وہاں سے چل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ایک سپائی اندر آ کر بتاتا ہے کہ تاجر عبداللہ آپ سے ملنے آیا ہے ساددین گسے سے کہتا ہے اسے کہو کہ انتظار کرے پھر ساددین گونجا گل کو کہتا ہے نویان آیا ہے میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ یہاں نہ آئے گونجا گل پوچھتی ہے کیا چاہتا ہے ساددین کہتا ہے تمہیں گونجا گل حیران ہو کر پوچھتی ہے مجھے میں جانتا ہوں کہ کیسے تم نے گندوگدو کو اپنے جار میں پھنسایا تھا اب تم نے ایسے ہی نویان کے ساتھ کرنا ہے ہماری مقصد میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے تم اس کے لیے ہر کوشش کروگی چاہے تمہیں اس کے لیے نویان کے ٹھکانے پر بھی جانا پڑے سمجھی تم گونجا گل کہتی ہے میں سمجھ گئی دوسری طرف توتکن کے خیمے میں سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے توتکن کہتا ہے گونجا گل کے پیچھے جو سپائی میں نے بیجے تھے وہ واپس آگئے ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی ارترل کہتا ہے وہ جلد اپنے انجام کو پہن جائے گی اس منحوس عورت کا نام لے کر آج کی رات خراب مت کر توتکن کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو ارترل بھائی دوسری طرف سعددین نویان کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں مات آنا نویان کہتا ہے عورت کی خشبو مت پر ہیوی ہو گئی تھی سعددین سعددین گسے میں کہتا ہے گونجا گل ابھی اپنے باپ کے غم میں مبتلا ہے پھر نویان پوچھتا ہے میں نے باہر توتکن کے سپائی دیکھا ہے کیا کہا ہے اس نے سعددین کہتا ہے ارترل کا بھائی دندار اور حلیمہ کا بھائی شہیر کال ارزرم سے واپس آ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ تم کافی شفقت سے ان کو خوش آمدید کہنا چاہو گے نویان کہتا ہے تم یقین رکھو میں شفقت دکھاؤں گا سعددین کہتا ہے لیکن شہزادہ شہیر کا تعلق شاہی خاندان سے ہے وہ مرنا نہیں چاہیے دوسری طرف قبیلے میں خائمہ ختون کہتی ہیں اب میں اصل مقصد پر بات کرنا چاہتی ہوں اور ایسے ہی بانو جیجک کی پرفرش کرکت بھائی اور درو خاتون نے کیا ان دونوں جوانوں نے اپنا دل ایک دوسرے کو دے دیا ہے اب یہ ہماری اجازت چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنا گھار آباد کر سکیں تو تکین کہتا ہے دعا نلپ اور بانو جیجک دونوں قبیلوں کی شان ہے ان دونوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر دونوں قبیلوں کی عزت کو بچایا تھا یہ دونوں ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں ہم ان دونوں کی خوشی میں خوش ہیں ہرطرل کہتا ہے اللہ ان دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے پھر توتکین بانو جیجک کا کہتا ہے تم نے اپنی زندگی میرے بابا اور ہمارے قبیلے کے لئے وقف کی تھی لیکن اب سے تم اپنی زندگی اپنے شوہر اور کائی قبیلے کے لئے وقف کرو گی بانو کہتی ہے میں دودرگا قبیلے کے لئے اپنی جان نشاور کرنا چاہتی تھی لیکن اب میرا دل اور میرے قسمت دوان کے ساتھ جڑ گئے ہیں پھر دوان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ بہار کے پہلے دن آپ نے ہمیں ایک ساتھ زندگی گزانے کی اجازت دے دی اس کے بعد سب کھڑے ہوتے ہیں اور دوان ان کے ہاتھ چنتا ہے دوسری طرف ترگت بامسی کو کہتا ہے دوان بھی شادی کر رہا ہے اب تمہاری باری ہے بامسی کہتا ہے میری تلوار ہی میری عورت ہے اتنے میں دوان ہنستا ہوا اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے بھائیو توتکن بھائی نے بانو ججک کا آت مجھے دے دیا ہے یہ سن کر وہ خوشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوان کے گلے مل کر مبارک بات دیتے ہیں دوسری طرف خائمہ ختون توتکن کو کہتی ہیں کل ہم کچھ اہم مسلم پر بات کرنے کے لئے جرگہ بلانا جاتے ہیں توتکن کہتا ہے ٹھیک ہے میں جرگے والی آدمیوں کو اطلاع دے دوں گا پھر ارترول کہتا ہے لیکن اس دوران آپ کو سادہ دین کو نہیں بولنا چاہیے ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کی مصیبت ہمارے اوپر ڈالے گا توتکن کہتا ہے ارترول بھائی صحیح کہہ رہے ہیں اس نے کہا تھا کہ وہ بدلہ لے گا گندوگدو کہتا ہے جب تک ہم دونوں قبیلی اکٹھے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ارترول کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو بھائی لیکن جب تک اس کے پاس ریاست کی مہور ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہاں اس قسط کا اکتام ہوجاتا ہے